السلام علیکم جی دی انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش شام تھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرائیور اور سویپر کی گورنمنٹ جوبز کی جو کہ پبلک سیکٹر پروجیکٹ منیجمنٹ اسلامباد میں آئی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان پوسٹ پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے منیموم کوالیفکیشن کیا چاہیے آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے اور اس کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ میکسیمم کیا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایڈ کی طرف جو کہ انہوں نے نیوز پیپر میں 22 نومبر 2022 کو دیا ہے تو ایڈ میں اگر ہم جائیں دیکھیں تو سب سے پہلی جو ہماری پوسٹ ہے وہ ہے جی ڈرائیور کی پوسٹ ٹھیک ہے جی تو ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے جو ہمیں سکیل ملے گا پی پی ایس وہ 3 ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم اس کے نمبر آف پوسٹ کی بارے میں بات کریں تو یہ اس میں ٹوٹل دو پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے جی میکسیمم جو ایج لیمیٹ ہے اس کے لیے ہے جی 40 سال سے کام آپ کی ایج ہونا ضروری ہے اور اگر ہم کوٹا کی بات کریں تو ڈسٹریبیشن آف پوسٹ یہ ہے جی اسلامباد میں ایک سیٹ ہے اور پنجاب کے باقی ظلا میں ایک سیٹ ہے جی ٹوٹل دو سیٹیں ہیں ایک اسلامباد میں ہیں اور ایک باقی پنجاب میں ہیں ٹھیک ہے اور کوالیفکیشن کی بات کریں تو اس کے لیے مینیمم جو آپ کے پاس ہے وہ پرائیمری پاس آپ کا ہونا ضروری ہے اور ایکسپیرینس ویل بی پریفرڈ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ڈرائیونگ ہے تو وہ آپ پریفر آپ کو کریں گے ادر وائز اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں ہے جسٹ آپ کے پاس پرائیمری پاس ہے تو آپ اس ٹگری پر اس اسامی پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم دوسری پوسٹ کی طرف چلیں تو وہ ہے جی سویپر کی پی پی ایس جو اس کا ہے وہ ہے جی دو نمبر اف پوسٹ جو اس کی صرف ایک سیڈ آئی ہے میکسیمم ایج جو ہے اس کی وہ ہے جی تیس سال ٹھیک ہے جی تیس سال سے کم آپ کی ایج ہونا ضروری ہے اور ڈسٹیبیشن اور پوسٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو اسلامباد میں ہی ہے ایک سیڈ ٹھیک ہے جی اور اور کوالیکیشن جو ہے اس کے پاس بھی صرف پرائمری باس ہے آپ کا پرائمری باس ہونا ضروری ہے پس اور کچھ نہیں آپ کو اس کے علاوہ چاہیے جیسے آپ کے پاس اگر پرائمری کی ڈگری ہے تو آپ ان دونوں پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں شرائط کے بارے میں ایڈ میں انہوں نے کیا کیا شرائط رکھی ہیں اور کون کون سے ڈوکومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہماری اپلیکیشن کے ساتھ مانگے ہیں جو ہم نے اٹیج کر کے دینے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے جی maximum age limit shall be calculated from the date of publication or advertisement ٹھیک ہے جی the candidates who have served in public sector development project on contract ٹھیک ہے جی تو وہ اس میں ہی گیا رہے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے کسی public sector development میں کام کر چکے ہیں تو وہ جتنا آپ نے کام کیا ہے وہ آپ کی age سے less کر دیا جائے گا اگر آپ نے دو سال کسی public sector development project میں کام کیا ہے تو وہ دو سال آپ کی age میں کاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ کو اس age کی relaxation مل جائے گی جیسے اگر آپ کی age 42 year سے 40 سال ہے لیکن آپ دو سال کام کسی public sector میں کر چکے ہیں تو وہ آپ کی 40 سال عمر کاؤنٹ کی جائے گی دو سال کی آپ کو relaxation دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے application along with required attested documents یہاں پہ وہ documents کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون کون سے آپ نے ساتھ application کے لگانے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے جی ایک آپ نے اپنی latest photograph لگانی ہے passport اس کے بعد ہے جی اپنے شناختی card valid driving license ٹھیک ہے جی جو پہلی driving کی post کے لیے ضروری ہے تو آپ کے پاس driving license ہونا ضروری ہے آپ نے اپنے شناختی card اور ایک تصویر domicile education certificate جو primary پاس ہے یا اگر آپ کی qualification اس سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کے جو تعلیمی اسناد ہیں وہ سال لگانے ہیں اور اس کے بعد ہے جی experience certificate اگر آپ experience کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے experience certificate جو ہے وہ ساتھ میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی maybe send to اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ address دیا ہے پیو بوکس نمبر 2895 جی پیو اسلام آباد ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس address پر پنچا دیں نہیں ہے اپنی application جس میں آپ نے ایک photograph شناکتی card driving license domicile education certificate اور experience certificate ساتھ application کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے اسلام آباد within 15 days of publication of the advertisement ٹھیک ہے جی تو پندرہ دن کے بعد یہ جب آج انہوں نے 22 نومبر 2022 کو یہ add post کی ہے اس کے پندرہ دن بعد یعنی کہ اس کی جو last date apply کرنے کی وہ ہے جی 7 جانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد name of post applied must be written on right corner of envelope جس میں آپ application بھیج رہے ہیں اس کے right side پر آپ جس post پر apply کر رہے ہیں اس کا نام لکھنے اگر driver کے لیے کر رہے ہیں تو driver لکھ دینا ہے اور اگر sweeper کے لیے کر رہے ہیں تو دی یا لیٹ پہنچیں گے ساتھ دسمبر 2022 سے اگر لیٹ application آپ کی پتک پہنچی تو اس کو consider نہیں کریں گے وہ آپ کی application ریجیکٹ ہو جائے گی only short listed candidate will be called for interview جب آپ کو اپنی application دے دیں گے تو اس میں سے کچھ candidates کو short listed کریں گے اور صرف short listed candidates کو interview کے لیے call کریں گے no tata will be admisable for interview آپ کو کوئی بھی خرچہ نہیں دیا جائے گا آپ نے اپنے خرچے پر interview کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو application مگ رائی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی جو کاغذات ہیں وہ جالی یا کوئی فراڈ کر کے اس میں ساتھ لگائے تو آپ کی application جو ہے وہ ترلیج ہوگی آپ کو لیگل ایکشن بھی کیا جائے گا application already serving must apply through proper پر channel and enclosed departmental noc وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے کسی سرکاری ادارے میں کام کر نہیں تو آپ نے اپنی application اپنے ادارے کے توسط سے جمع کروانی ہے اور وہاں سے اپنے noc بھی لازمی حاصل کرنا noc ہوتا ہے no object certificate ٹھیک ہے رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ پر apply کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ driver کی پوسٹ پر apply کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ application لکھنی ہوگی ایک ہی application پر آپ دو جو پوسٹ پر apply نہیں کر سکتے ایک application ایک ہی پوسٹ پر apply ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جو driver اور سویپر کی پوسٹ آئی ہو گئے ان کے مطلع تمام معلومات حاصل کی کے کیسے apply کرنا ہے اس کی age limit کیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کر دی جی گا اور اگر مطلع